اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر سرات اللہذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں اُکدری چاروں ہی حق پہ ہیں پانچوں ہی حق پہ ہیں ساری ٹھیک ہیں راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انام ہوا اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں یہ بابے تو جمع بھی نہیں سنے اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغدوبی علیہم ہیں دیوبنیوں کے اور دیوبنیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغدوبی علیہم ہیں اور وہ دولین بھی ہیں تو بابوں کی کونسی آپ ہمیں دوز لگا رہے ہیں کوئی بابے کامل نہیں ہے انعمت علیہم کون ہے وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین نبی ہیں صدیقین ہیں شہدائیں صالحین ہیں لیکن صالحین کون definite تو صرف صحابہ اور علی بیت ہے اس کے بعد صرف ہماری assessments ہیں اللہ کو پتا ہے کیونکہ یہ وہی کا معاملہ ہے تو راستہ اور وہ راستہ کس کا ہے اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے بابے کو یا پیغمبر کو اللہ کے خاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے پیغمبر ہی ہوتے ہیں باقی سب فالور ہوتے ہیں لیڈر ایک یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا یہ فالور تھے اور وہ سر مصند آمند میں سیسنہ سے حدیث ہے مشکات کی آپ کو پہلے جل میں ملے گی نبیل اسلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی اردگرٹیڑی لکیریں کھینچی اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانام کی آیت پڑھی وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے جو بالکل سیدھا ہے مستقیم ہے اسی کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا وہ تمہیں بہکا دیں گے یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے یہ آیت آب الاسلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے سیدھا راستہ نبیل اسلام کا